اسلام علیکم ویورز کیسے امیدہ پلکر ہم سے ٹھیک ہوں گی آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بے لہوان اگر میں چینل پر نائے تو چینل کو لائک کنٹ سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ بیلے گا مٹیم پریس کر دیں کہ ہر آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے تو آج آپ کو گندم کریٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں پنجاب حکومت نے گندم کریٹ بڑھا دیا کیا کیونکہ بہت سے فیس بک پیج پر ویڈس اپ گروب میں یہ میسیج ترلائے کہ پنجاب حکومت نے گندم کریٹ بڑھا دیا اگر بڑھا ہے تو کتنا کیا ہے پنجاب حکومت نے گندم کریٹ دس ہزار روپے کر دیا ہے کہ جو کہ سندھ حکومت نے دس ہزار روپے کیا تھا تو اس کے برابر کر دیں اس کے بارے میں آج آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ پوسٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی تصدیق یا نوٹفیکیشن نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ نے یہ ریٹ بڑھا دیا ہے پجاب حکومت کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً تین ہزار روپے فی مانتا گندم کا ریٹ یعنی وہ تقریباً سات ہزار پانچ ست پہ سو کلیو بنتا ہے اور اس کے بعد سندھ حکومت نے تقریباً چار ہزار روپے فی مانتا ہے جو دس ہزار بنتا ہے کیونکہ سندھ میں سلاب کی وجہ سے گندم کتنی کاش بھی نہیں اور گندم کی بہت زیادہ قلعہ تھا اس وجہ سے اور پجاب حکومت نے پیچھے تین ہزار سے دو سو روپے فی مانتا بڑھایا تھا جنہی آٹھ ہزار روپے دس سو کلو کیا تھا اس کے بعد حکومت پجاب نے کوئی بھی گندم کا ریٹ میں نوٹفیکیشن نہیں جاری کیونکہ اس ٹھم تو گندم کے قیمت بہت زیادہ ہے وہ تقریباً یارہ ہزار روپے پراس کر گئی ہے لوگ اس چیز کو دیکھ کر وہ کہا رہے ہیں کہ دس ہزار حکومت نے اعلان کر دے لیکن دس ہزار نہیں آٹھ ہزار روپے ہے تقریباً 32 روپے فی مان مقرر کیا گیا سرکار ریٹ پنجاب کا دو ہزار تیس سیزن کا اس ٹیم جو ریٹ ہے گندم کا تو وہ تقریباً یارہ ہزار روپے پراس ہے تو اس ریٹ کو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار روپے گندم کا ریٹ کر دے لیکن اس سے بات میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے آٹھ ہزار روپے سو کیلو گندم کریٹ سرکاری ہے جو دو ہزار تیس میں فوڈ خریدیں گے تو گندم کریٹ کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوتا ہے تیانا کو سب سے لازم کر دیں تو ملتے ہیں نہیں انفرمیشن ایڈیو تابتے کے لیے اللہ حافظ